بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو خوش ہو مزے میں اور اللہ کی امان میں ہو تو جناب آج ہم بڑے مزے کی ایک ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو کہ دودھ اور بیسن سے بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا ایک کپ بیسن ایک کپ ہم نے لیا ہے دودھ اور ایک کپ کے قریب ہم نے پانی اس میں ڈال کے بیسن کو اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اور اس میں ہم نے ابھی کچھ نہیں ڈالا پھر ہم نے ایک فرائی پین لیا اس میں ہم نے ڈال دیا ہاف تیسپون کے قریب زیرہ اور یہ پندرہ سے بیس جو ہیں قریبتہ کے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو جو ہے ہم ہلکا ایسا فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں کچھ مسالے ڈالنے ہیں تو یہ اس میں ہم ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہاف تیسپون اور دھنیا پاورڈر بھی ہاف تیسپون ڈالیں گے حلدی جو ہے وہ بھی ہاف تیسپون ڈالیں گے اور سرخ میرش پیسیوئی بھی ہاف تیسپون ڈالیں گے اور کٹیوئی بھی ہاف تیسپون ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہم نے ڈال دی ہے پسوری میں تھی ہاف تیسپون کے قریب اس میں بہت اچھا سا جو ہے نا پھر فلیور بھی آجائے گا اور خوشبو بھی آجائے گی جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں اب جو ہم نے بیسن کو اچھی طرح سے گھول کے رکھا ہوا تھا اور اس کو جو ہے ہم نے تمام مثالوں میں جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اس کو ہم نے ہلاتے رہنا ہے اگر پین سے یہ چپک جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا آئل بھی ڈالتے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ بیسن جو ہے جو ہم نے ڈالا ہویا یہ جلدی سے کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا ہم نے سارا پانی اور دودھ جو ہم نے ڈالا ہویا خوش کر دینا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے ایک ڈوکی شکل میں لے آنا ہے تو جناب یہ بڑی مزے دار سی ریسپی ہے ہم بنائیں گے گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو صرف بیسن اور دودھ تو آپ یہ مزے دار سا سالن بنائیں اور اس کو خوب انجوائے کریں اور سردیوں میں تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے کیونکہ بیسن آپ کو پتہ سردیوں میں کھانے میں بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور بیسن سے بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جیسے جیسے اس کو چلاتے جائیں گے تو یہ بیسن جو ہے یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا تو تھوڑا سا آپ آئل جب ڈالیں گے تو بیسن جو ہے وہ جلدی سے اس طرح سے نرم لائم سا ہو کے تو اکٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اس طرح سے ڈوبنا لینی ہے اس کی اب یہ جو ہے ہم نے ایک لیٹ یا کوئی بھی ڈھکن آپ نے لے لینا اس کو جو کر لینا ہے اور یہ جو بیسن ہم نے بنایا تھا اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہم نے اس طرح سے اس کو پھیلا دینا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ دیر اس کو رکھیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا آپ اس کو کوئی بھی شیف دے دیں گول رکھ لیں یا اس طرح سے چکور کر لیں اور اس کو اس طرح سے ہم نے کر کے تو دس پندرہ منٹ یا بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو جو ہے ہم نے رکھ دینا ہے اور دوسری طرف اب ہم اس کا مسالہ دیار کر لیتے ہیں ہم نے پین میں ڈال دی ہے ہاپ کپ کے قریب آئل اور ایک بول جو ہے وہ پیاز ہم نے جو تھی ایک ہم نے پیاز لی تھی اس کو ہم نے جو ہے بلینڈر میں ڈال کے تو اس طرح سے پیس لیا ہے آپ نے بھی ایسے ہی اس کو پیس لینا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے اب ہم ڈالیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ درائی نہ ہو جائے پانی درائی ہو جائے گا تو ہم اس میں لحصہ ندرک کا پیس ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اب ہم نے لیے تھے دو ٹیماتر ہم نے پیس لیا ہے ان کو بھی اور اس طرح سے اس کو بھی ڈال دیں گے اب اس مسالے کو ہم تھوڑی دیر بھونٹے رہیں گے تاکہ جو جو پانی ہے ٹیماتر کا اور پیاز کا وہ جو ہے جو درائی ہو جائے اب ہم نے ڈال دیا اس میں ہافٹی سپون نمت ہافٹی سپون دھنیا پاودر ہافٹی سپون کے قریب ہم نے اس میں ہلڈی ڈال دیئے ہلڈی ہم نے تھوڑی سی کم ڈال لیا ہافٹی سپون سے اور ہم نے بھرم مسالہ دال دیا اس کے بعد ہم نے اس پچی طرح سے بھی میں بجناب یہ ریسپی ہوتی زبردہ سے آپ اس کو ضرور ٹائک دیجئے گا اور پسند آئیت پر لائک و شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تو اب ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے دو بڑے چمج دہی کے تو تہی ڈالنے کے بعد اس مسالے کا جو ہے نا لکھ بڑی اچھی جو ہے اگڑا سے چینج ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہم نے ون تیس پون کے قریب پسندہ ہوا زیرہ ڈال دیا اور زیرے کی جو سسرو آ رہی ہے وہ بہت ہی قدرد تو اس کو جو ہے جب ہم بھونیں گے یہ بڑا اچھا سا جو ہے دہی کے ساتھ ہی جب مسالہ بھونے گا تو یہ بہت جلدی جائے کہ اس طرح سے بہت مزددار اور داندار سا جو ہے یہ ایک دمتے ہو جائے گا اور اب یہ مسالہ پیار ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک گلاسے خریب پانی اور اگر آپ پانی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈالیں ورنہ آپ نے اسی بھونے ہوئے مسالے میں وہ جو ہم نے بیسن کی ریسپی بنا سکتے ہیں تو پانی ہم نے ڈال کے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تاکہ ہماری گریبی تیار ہو جائے تو اب ادھر ہم نے یہ جو ہم نے بیسن رکھا ہوا تھا تھنڈا ہو گیا اس کو ہم نے کٹ کر لیا کیوپس میں یہ دیکھیں آپ کسی بھی طرح کار سکتے ہیں بوٹے یا پتلے پیسز جیسے بھی اچھا ہیں تو اس کو ہم نے کار دیا اور ساتھ ہی ہمیں فرائی پیم رکھا ہوئے اس میں آئل ڈالا ہے ان کو جو ہے اب ہم نے فرائی کر لیا ان کو فرائی کر لینا ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے مسالہ بھون کے اور اس میں ایک گلاس پانی ڈالا ہوا تھا وہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ مسالے والا جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ بیسن کی مزدار سے کھنڈیاں نہیں تو مجھے جو ہیں وہ شوربے والی پسند ہے تو میں نے اس لیے تھوڑا سا اس میں شوربہ رکھا جب یہ بائل آجائے اور ہمارا جو بیسن کی یہ کھنڈیاں جو ہیں وہ فرائی ہو جائیں تو آپ نے ان کو پانی میں جو اُبل را اس میں ڈال کے تو دو سے تین من پکا لینا ہے اور یہ جناب مزدار سی ہماری یہ بیسن کی ریسپی تیار ہو گئی ہے اور اتنی مزدار جو ہے نا اس کی جو ہے لوب کے ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ بنائیں گے تو ضرور آپ کو اچھی لگیں گی تو جناب ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو جناب دھنیا اور ہری مرچوں سے اس کو آپ گارنش کر دیجئے اور ساتھ لیمن بھی رکھ دیجئے گا جناب اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اور مجھ سے میں سب کو اپنی دعا میں یاد دیکھئے گا اللہ حافظ